سوشل میڈیا پر ایک اور میسیج وائرل ہوا ایک پوس وائرل ہوئی ہم رکھ لیں گے یا کبھی سختی کم ہوگی ہم اس کو اڑائیں گے استعمال کریں گے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ سٹاک نہیں ہونا چاہیے اس کو ختم ہونا چاہیے اس برائی کو ہم نے جڑ سے ختم کرنا ہے یہ جو ہم کمپین کر رہے ہیں اور آپ لوگ میڈیا والے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس میں لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا اور وہ پیسوں کی لالش کے بغیر بھی یہ کام کریں گے اور کر بھی رہے ہیں مستق فراد ہے اس کو ہم سیفٹی راڈ بائیک کے اوپر لگانے کا مہم کا آغاز بھی دھا یہ ایک شرم دلانے کے لئے ایک میسیج تھا کہ اگر آپ کو ایک جان کمتی جان سے زیادہ پیسوں سے پیار ہے تو آئیں پھر پیسے لیں ہم تو کمتی جان بچانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں السلام علیکم میں ہوں فیضان خالید آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الیٹ گزیسٹا چند روز پہلے فیصلہ باد کے علاقہ سمنہ باد کا رہائشی عاصف جو کہ کاتل ڈوڑ کی وجہ سے جہاں بھاک ہو گیا اس کے بعد سوشل میڈیا پر کافی ویڈیوز وائرل ہوئے کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پتنگ بازی کو بائیکارڈ کرنے کا اعلان کر دیا اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا پر ایک اور میسیج وائرل ہوا ایک پوس وائرل ہوئی جس پر لکھا تھا کہ آپ اگر اپنی پتنگیں نہیں جلانا چاہتے اگر آپ کا افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی پتنگیں ہمیں بیچیں اور ہم موقع پر ہی اس پتنگوں کو جلائیں گے تا کہ یہ خونی کھیل ابھی سے ختم ہو جائیں نہ کہ لوگ اپنا مال سٹاک کریں اور اگلے آئندہ سالوں میں وہ دوبارہ پتنگ بازی کر سکیں میرے پاس فیصلہ بادی شخص موجود ہے جنہوں نے یہ پوسٹ لگائی تا کہ یہ جو پتنگ بازی ہے یہ جڑ سے ختم کر سکیں ان سے مکمل گفتگو کرتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا یہ خیال کیسے آیا اب تک کتنی پتنگیں جلائے چکے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو ناظرین کو اپنا نام بتائیے میرا نام نومان اجازے اور میرا تعلق فیصلہ باد سے ہے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ آپ فنڈنگ کریں گے اور عوام آپ کو مال بیچے وہیں پہ آپ جلائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پتنگ بازی تو بہت سالوں سے ہو رہی گیا لیکن پہلے بھی لوگ جو ہے لوگوں کی اموات واقع ہوتی تھی لیکن اموات ہوتے کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی اس لیے ہم کبھی دیکھتے نہیں تھے کہتے ہیں جس کے درد ہوتا ہے اسی کو اس کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے تو اس بار دور لگنے سے لے کے موت واقع ہوتے تک آصف کی کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کی جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ کے اندر غم و غصہ اور غمغین بھی ہوئے تو میں نے بھی جب سے ویڈیو دیکھی تو مجھ سے بھی نیارہ آ گیا کہ یار یہ ہم دل میں خیال آیا کہ نیکس ایسا کوئی واقع نہیں ہونا چاہیے بہت ددناک واقع ہے ماباب کے لیے بھی تاکہ ماباب پرشدار کے علاوہ پورا جو شہر ہے وہ غمغین تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں اب دیکھیں ہم لوگ سختی ہوئی ابھی لوگ نہیں اڑا رہے پتنگ بغیرہ لوگوں نے کہا کہ ہم رکھ لیں گے یا کبھی سختی کم ہوگی ہم اس کو اڑائیں گے استعمال کریں گے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ سٹاک نہیں ہونا چاہیے اس کو ختم ہونا چاہیے اس برائی کو ہم نے جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس لئے میں نے اللہ کا نام لے کے نیٹ پہ لکھا کہ اگر کوئی بندہ پیسو کی وجہ سے یا نقصان کی اندیشے کی وجہ سے اپنے پتنگ یا اپنا دور کا سٹاک نہیں جلانا چاہتا ہمیں بتائے ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور ہم اس کو اس کے اخراجات پر کریں گے اور اسی کے موقع پر اس کے سامنے اس کا سٹاک ہم جلائیں گے تاکہ یہ برائی کو ہم جڑ سے ختم کر سکے فیصلہ بعد میں بسند کے موقع پر بہت سی پتنگیں ہلاکوں کی تعداد میں پتنگیں بکیں بھی اور اسی اگر فنڈنگ کی بات کریں تو آپ فنڈنگ کہاں سے کریں ابھی تو دیکھیں ہمارے پاس اتنے زیادہ کیسز نہیں آئے کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بغیر پیسو کے بھی اپنی پتنگوں کو جلائے ہیں کچھ لوگ تھے جو لوگ کو اپنے پیسے لیا ہے پیسے بھی لیا ہے اور پیسو کی ڈی بارڈ بھی کی ہم نے اس کو پیسو کو بھی دیئے ابھی تک تو فنڈنگ میں اپنے بہا پہ کر رہا ہوں اپنے بہا پہ جتنا مجھ سے گنجائش ہے میں کر رہا ہوں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو کمپین کو چلائیں انوارمنٹ بنانا مجھے اس کو امید اتنی ہے کہ ہم کمپین کر رہے ہیں اور آپ لوگ میڈیا والے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس میں لوگ کے اندر ایک جذوہ پیدا ہوگا اور وہ پیسو کی لالچ کے بغیر بھی یہ کام کریں گے اور کر بھی رہے ہیں اس لئے ہم نے ایک دیا جلانا تھا پوری امید ہے کہ ہمیں ہمارے فیصلہ بارڈ والے غیرت مند لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بغیر لالچ کے بھی ہم اس ہماری کمپین کا حصہ بن رہے ہیں اور بنیں گے آپ کے علاوہ فیصلہ بارڈ میں نے باقی بھی شہروں سے یہ پوسٹنے لگنا شروع ہوگی کہ ہم پیسے پیے کرنے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا ان کے لئے کیا پیغام ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہر بندے نے یہ حمد کی یہ ایک شرم دلانے کے لئے ایک میسج تھا کہ اگر آپ کو ایک جان کمتی جان سے زیادہ پیسوں سے پیار ہے تو آئیں پھر پیسے لیں ہم تو کمتی جان بچانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لئے میں ان کا شکر گزار ہوں اور یہ میں نے خود بھی دیکھا اور مجھے بڑی خوش ہوئی کہ ایک جو چیز میں نے دیا جلایا تھا وہ الحمدللہ حصہ 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 پورے پاکستان میں کمپین شروع ہو چکی ہے اور ہر جگہ سے شریوٹ بھی بھی دیکھا لاہور بھی 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 دیکھا کچھ جانے والوں کو دیکھا اور انہوں نے اپنے بحاب پر سب لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا اور آج الحمدللہ ہم نے اس پیس سیفٹی کے اوپر بھی آغاز کر دیا ہم لوگ ڈیزرونگ جو انسان ہیں یا ڈیلیوری بوائز ہیں یا مستق فراد ہے اس کو ہم سیفٹی راڈ جو ہیں بائیک کے اوپر کو فری اوپ کوسٹ لگانے کا مہم کا آغاز بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ انتظامیہ کی طرف سے آپ کو کوئی آیا کہ آپ ہمیں وہ لوگ بھی پکر ہوئیں یا اس طرح کوئی سین ہوا بھی تک نہیں کیونکہ دیکھیں جو بندے سینڈر کر رہے ہیں اپنی غلطی مان رہے ہیں تو ہم دیکھیں جو غلطی مان لے تو اسو اپریشیٹ کرنا چاہیے نہ کہ ہم اسے ڈرائے دمکائے کچھ لوگوں نے ہمیں رابطہ کیا کہ آپ ہمیں پولیس سے تو نہیں پکڑوا دیں گے کہ آپ لوگ کی چال تو نہیں آپ پولیس سے ملے تو نہیں ہوئے میں نے کہنی یہ ایسا کوئی بات نہیں ہے آپ اعتماد رکھیں انشاءاللہ ہمارا نیک مقصد ہے ہم آپ کو آپ کے جو ہے نام بھی کسی کو نہیں بتائیں گے اور ان سے ہم نے وعدہ کیا کہ آپ یہ نیک کام کریں انشاءاللہ آپ ہم اپریشیٹی کریں گے یہ تھے فیصلہ باد کے نومان اجاز جو اپنی ایک چھوٹی سی کمپین انہوں نے چلائی لیکن وہ کمپین آگی تناپور ہے فیصلہ باد میں شروع ہوگی جس کے باعث تنگ بازی سے لوگوں نے بائیکارٹ بھی کیا اس نے اپنی مدد آپ کے تحر بھی کیا اور جن لوگوں کو اس باعث سے ڈر تھا کہ ان کے جو پیسے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو انہوں نے یہ سہولت فرائم کی کہ وہ ہمیں وہ اپنا مال بیچیں اور ہم ان کے موقع پر ہی ان کا جو پتنگیں ہیں جو دوسرا جو کھونی کھیل ہے اس کو جڑ سے ہی ختم کرنے کے لیے انہوں نے بڑا اقدام اٹھایا اور فیصلہ باد کے یہ عظیم جو شہری تھے محل ساتھ موجود تھے اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد